دوستو میرے نام انراغ اگروال ہے اور میں پچھلے قریب 18 سالوں سے 19 سالوں سے آپ کو ٹرینگ دے رہا ہوں کہ کیسے اپنے بزنس کو اپنے امپروف کرنا ہے اور کیسے آپ کو مجھ پڑا کے لوگوں کو اڈریس کرنا ہے سمبودھن کرنا ہے ہندی انگلیش کے اندر ان کورسز کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کیون نمبر بے آپ ضرور کال کرنا اور آج کا ہمارا وشح ہے کہ کیسے آپ اپنے بینک سے اپنے بینک سے اگر آپ کے باقی کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوتا ہے آپ لاکھوں روپے اپنے بینک سے کما سکتے ہو جی ہاں یہ پاسیبل ہے اور میں کماتا ہوں بہت سارے میرے سٹوئنٹ ہیں جو کہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں میں نے آپ کو کہا کرنٹ اکاؤنٹ یہ اس کرنٹ اکاؤنٹ سے آپ لاکھوں کما سکتے ہو اگر آپ تھوڑی سی سمجھا نہیں کریں گے چلی اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے آپ اپنے بینک سے current account سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کا bank جو ہے وہ ہونا کہاں چاہیے دیکھیں bank کا آپ کے گھر یا office کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کا business تھوڑا چھوٹا ہے تو آپ اپنے گھر کے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا دھندا جو ہے business جو ہے وہ بڑا ہے تو آپ کا bank job کے office کے ہی پاس ہونا چاہیے بہت زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے میں مانتا ہوں آج کل سب کچھ digitalize ہوچکا ہے bank میں جانے کی مالک کو ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کے employees کو ہی جانا چاہیے لیکن تب بھی bank جو ہے آپ کے office کے پاس ہو وہ زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے کون سا bank چوز کرنا ہے کیا وہ nationalize ہونا چاہیے یا وہ private ہونا چاہیے international bank ہونا چاہیے آپ کے nationalize bankوں میں بہت سارے bank ہیں آپ کا camera bank ہے SBI bank ہے UK bank ہے پنجاب national bank ہے ایسے کر کے لمبے سے بہت سارے list آیا جاتی آپ کے ساتھ پاس آپ کے private bank میں آتا ہے آپ کا access bank ہے HSBC bank ہے IDBI bank ہے آپ کا ICIC bank ہے COTEK مہندرہ bank ہے ایسے کر کے بہت سارے آپ کے privatized bank ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے international bank جس میں آتا ہے آپ کا HSBC ہے CD bank ہے سٹینڈ چارٹ bank ہے امریکن ایکس پیس ہے ایسے کر کے لمبے سے list international banks کی بھی ہے آپ کو decide کرنا ہے آپ کو کون سے bank کے اندر اپنا کاتا کھولنا ہے اب ہم لوگ debate کرتے ہیں کہ کون سا bank آپ کے لئے ٹھیک رہے گا کیا آپ کے nationalize bank یا آپ کے پاس private bank یا international bank سب سے پہلے ہم لوگ nationalize bank کو لیتے ہیں nationalize bank میں bank کو بہت سارے ہیں لیکن nationalize bank میں جو مجھے لگتا ہے جو اس سمیں اچھے جا رہے ہیں ان میں ہاں no doubt SBI بہت اچھا کر رہا ہے SBI کے پاس بہت سارے verticals ہیں بہت سارے سب کچھ ان کا in house ہے کچھ بھی ان کا outsource نہیں ہے یہ ایک سب سے بڑا point ہے SBI bank کے لئے سب کچھ ہے ان کے پاس سارے verticals ہے کوئی بیچیز انہوں نے بھار سے نہیں لے رکھی ہے ٹیکنالوجیکلی یہ لوگ بہت upgraded ہیں لیکن ابھی بھی چھوڑے چھوڑے کاموں کے لئے اگر آپ کو چیک deposit کرنا ہے آپ کو dd بنوانا ہے آپ کو cash deposit کرنا ہے cash withdraw کرنا ہے تو SBI میں کیونکہ manpower کم ہے اس لئے SBI میں time لگتا ہے SBI کے لابا آپ nationalize bank میں آپ camera bank لے سکتے ہیں camera bank اپنا آپ کو بہت بردست upgrade کر رہا ہے دیکھئے bank وہ ہونا چاہیے جو کہ digitally اپنا آپ کو بہت زیادہ upgrade کر چکا ہو آپ کو as a owner میں نے آپ کو کہہ کے چکا ہوں آپ کو as a owner bank میں نہیں جانا ہے bank میں جانا جو ہے وہ bank کے لئے بھی expensive اور آپ کے لئے time کا wastage بھی ہے آج کل سب کچھ میں کہتا ہوں سب کچھ آپ کی mobile سے ہوتا ہے سب کچھ آپ کو mobile سے کرنا سیکھنا ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ غلطی کر رہے ہیں mobile کے اندر آپ کے لاکھوں کروڑ روپے آپ لین دن کر سکتے ہو it's all safe میں ابھی آتا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو mobile banking safe ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو بات کرنا کہ nationalized bank کہاں کہاں پر ٹھیک ہے تو nationalized bankوں میں میں جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے کہ services کو لے کے یہ لوگ ہمیشہ پور تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے sbi کی صرف ایک سب سے بڑی جو drawback ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بات manpower کم ہے اور ان کے آپ ابھی بھی اگر آپ کوئی کام manually کرانا چاہتے ہیں تو بہت time لگتا ہے technologically یہ لوگ بہت advanced ہیں ٹھیک ہے لیکن sbi سے جو میں نے آپ کو بات کری تھی کہ آپ لاکھوں کما سکتے آپ نہیں کما سکتے چلی اب ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے privatized bank میں privatized bank میں جو سب سے اچھے bank جا رہے ہیں ان میں access bank ہے آپ کا hs pc bank ہے icc bank ہے آپ کا kotec mehindra bank ہے private bankوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ technology جو ہے وہ change ہو چکی ہے وہ جو nationalized bankوں میں ابھی تک وہ pass book وہ cash کی entry وہ cash deposit وہ withdrawals وہ بہت زیادہ ہے جبکہ جتنے بھی private bank ہیں ان میں pass book اور یہ cash deposit cash withdrawal یہ بہت کم ہو چکا ہے تو یہ اپنا آپ کو technologically بہت advance کر چکے ہیں nationalized bank کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ان کی branches حد پار ہیں حد پار ہیں ان کی branches آپ کو town میں مل جائیں گے آپ کو metropolitan cities میں مل جائیں گے آپ کو چھوڑے town میں مل جائیں گے آپ کو چھوڑے چھوڑے قصبوں میں گاؤں میں آپ کو ان کی branches مل جائیں گے یہ ان کا فائدہ ہے جیسے وہ آپ کے international bank ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا city bank ہے standard charge bank ہے HSBC bank ہے یہ جو bank ہے یہ ہمیشہ elite class سے کام کرتے ہیں جن کے پاس کم سے کم 10 15 20 50 لاگ 1 کروڑ 2 کروڑ کا ان کے پاس ڈیپولش ہوتا ہے ان بینکوں سے کام کرنے کا فائدہ ہے اگر آپ import میں export میں بہت زیادہ ہو اگر آپ کا international business بہت زیادہ ہے باقی country پر کام آپ کا ہے یا آپ کو بہت اچھی آپ class میں اٹھے بیٹھتے ہو بہت اچھا آپ کا دھندہ ہے تو ان بینکوں سے کام کرنے پر آپ کو فسریز زیادہ چھنیتے ہیں انڈریشنل بینکوں سے کام کر کے اور بہت سارے فائد ہیں ایک ان کا staff highly professional ہوتا ہے ان سے کوئی بھی بات اگر آپ communicate کرتے ہیں وہ کام بہت جلدی ہوتا ہے اور number two یہ technologically بہت advance ہوتے ہیں بہت زبردست advance ہوتے ہیں internet banking ہو mobile banking ہو آپ کی آنے کی phone banking ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی کام کرانا اور بہت آرام سے گھر میں بیٹھ کر رات کے بارہ بجے اپنے آفیس سے بیٹھ کر کے آپ کو جانے کی زود نہیں پڑتے اور اسی کام سے انڈریشنل بینک کی جو branches ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں وہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ وہاں پہنچیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے رام سے آفیس سے بیٹھ کر کے لاکھوں کروڑ روپے کی دھندے آپ کر سکو internet سے mobile سے تو technologically بہت advance ہے اگر آپ کا دھندہ اچھا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کو بہت ساری facilities آپ کو مل سکتی ہیں بہت سارے verticals ان کے اپنے ہوتے ہیں آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ بینک جو ہے actually میں دراصل یہ لوگ کماتے کیسے ہیں majorly یہ لوگ تین جگہ سے کماتے ہیں سب سے پہلے جو بھی آپ اپنا پیسہ ان کو deposit کرتے ہو آپ کو یہ interest دیتے ہیں 3%, 4%, 5%, 6%, 6%, 7% تک maximum یہ دیتے ہیں آپ کو پیسہ اور یہ پیسہ یہ لوگ باقی اور بینکوں کو یا اور institutions کو یہ لوگ ادھار میں دیتے ہیں لون پر دیتے ہیں جہاں سے یہ لوگ 8%, 7, 8%, 9, 10, 11, 12, 13, 14 کئی باری تو 18% تک اور credit card میں اگر آپ ایمائی لگواتے ہیں تو آپ کے وہ 24%, 36% تک آپ کو huge اسی پیسے کو یہ لوگ آپ کو ادھار دیکھیں وہاں سے یہ لوگ interest میں کماتے ہیں تو پہلا تو ہو گیا یہاں سے number two وہ ساری کی ساری fees جو ہے اگر آپ ATM سے بدوار کرتے ہو آپ اپنے پیسہ deposit کرتے ہو کیا آپ جانتے ہو آپ جو پیسہ deposit کرتے ہیں کیا آپ نے terms and condition پڑی ہیں آپ کو ہمیشہ terms and condition پڑنی چاہئے کیونکہ ان بینکوں کی دوسری سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے وہ پیسہ جو آپ لوگ deposit کرتے ہو جو limit انہوں نے باندھ کے رکھی ہے کیونکہ یہ بینک نہیں چاہتے کہ آپ لوگ بار بار آکے بینکوں پر پیسہ جمع کرائیں تو جب بھی آپ اس limit سے beyond مان لیجئے ایک بینک نے کیا رکھا ہے آپ کو ان کے documents کو پڑیئے اس میں کئی باری لکھا ہوتا ہے کہ current account میں آپ چار یا پانچ باری سے زیادہ ایک مہینے میں آپ deposit نہیں کر سکتے تو جیسے ہی آپ deposit کرتے ہو تو یہ آپ کے اوپا fees کے charge رکھاتے ہیں اگر آپ paper statement لیتے ہو تو اس کے charge رکھتے ہیں ایٹی ایم سے پیسہ withdraw یا deposit کرتے ہو تو اس کے charges ہو سکتے ہیں اگر آپ overdraft لیتے ہو تو اس کے charges ہوتے ہیں تو ان کے طرح طرح کے charges ہوتے ہیں تو یہ لوگ ان کی جو کمیو کے دوسرا major جو source ہے وہ ہے fees کے طریقے سے تو آپ کو bankوں کو select کرتے ہو یہ کیا رکھنا ہے کہ جو چیز آپ سب سے deposit کرتے ہو اس کی fees آپ کو usually نہیں لگے یا لگے تو کم سے کم لگے اس کے بارے میں جب بھی آپ کو bank لیتے ہو تو اس کے سارے کسارے documents کو آپ ڈھنگ سے پڑھو ایک دو sheets ہوتی ہیں charges کی ایک دو sheets کو اچھے ڈھنگ سے پڑھو آپ نے وہی والے charges جو آپ کو لگ سکتے ہیں وہ ساری transactions جو آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں اس کے بار charges یا تو نہ ہو تو کم سے کم ہو اور تیسری جگہ جو یہ لوگ کماتے ہیں یہ bank وہ کرتے ہیں یہ لوگ کماتے ہیں stock exchange یعنی stock میں پورا دیکھیں کہ آپ کی commission کم سے کم ہونی چاہیے یہ commission intra day کرتے ہو یا inter day کرتے ہو تو اس کے بعد commission ہوتی ہے تو ان کی commission جو intra day inter day اور ساتھ میں جو ان کے annually جو ان کے charges ہوتے ہیں وہ نہ کے برابر ہونے چاہیے سب bankوں کا اپنا ہے جتنا زیادہ آپ transaction کروگے اتنی فیز آپ کی کم لگے گی آپ کو سب کے rate پتا ہونے چاہیے سب bankوں کے rate پتا کیجئے اس کے بعد یا جا کے آپ کو intra day یا inter day کرنا چاہیے چلیے اب میں آپ کے بہت ہی favorite topic کے پر آ رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنے پیسے کو بنانا ہے multiply کرنا ہے اور کیسے آپ current account کے اندر بھی آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہو مطلب کی بات ہے آپ سنیے گا آپ لوگ دیکھیں آپ کا پیسہ جو ہے جو bank کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ interest ملنا چاہیے اسی رنگ سے اگر آپ loan لے جاتے ہو تو اس کے اوپر آپ کو کم سے کم interest دینا ہے اگر آپ car loan ہے home loan یہ سب سے زیادہ secure ہوتا ہے اس لئے usually آپ کو مل جاتا ہے ساڑھے 8% پر ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ bank میں جاتے ہو یہ negotiate ساڑھے 8% پر بھی آج آتے ٹھیک ہے تو آپ نے negotiate ضرور کرنا ہے اچھا اب ہم لوگ آتے ہیں آپ کے جو پیسہ آپ deposit کرتے ہو کیا آپ جانتے ہیں آپ سب کے nationalized bank جو private bank یا international bank بھی آپ کو کتنا دیتے ہیں یہ لوگ دیتے ہیں آپ کو 3 4 percent زیادہ سے زیادہ لیکن ایک bank ہے جو آپ کو 1 لاکھ روپے تک اگر آپ اس سے نیچے نیچے amount رکھتے ہو تو آپ 5 percent ملتا interest کا اور اگر آپ جو amount deposit جو 1 لاکھ سے اوپر جاتا ہے تو 6 percent یہ کوئی اور bank نہیں دیتا پھر اگر آپ current account میں ہو تو کی آپ جانتے ہیں current account میں آپ کا جتنا بھی پیسہ 50,000 کے above deposit ہوتا ہے اس کے اوپر صرف انڈیا میں دو ہی ایسے bank ہیں جو auto sweep دیتے ہیں جو آپ کو آپ کے current account میں 50,000 سے above جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے اس کو automatically computer اٹھا auto sweep اس کو پہلے یسے سے bank دیا کرتا تھا آپ سے 15 سال پہلے جو اب نہیں دیتا کوٹنگ مہندرہ bank یہ establish گوا تھا 2003 میں اس کو license ملا 15 سالوں میں ان کی 2400 branches ہو چکی مجھے کوئی commission نہیں مرے والی اس bank سے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ bank ہے جو آپ سیونگز میں بھی اور current account میں پیسہ جتنا بھی depoort ہوتا ہے automatically جو ان کا computer ہے آپ پیسہ اٹھا لے گا اٹھا کے اس کو FD میں آ جائے گا اور جیسی وہ آپ کے FD سے کٹ کر کہ وہ پر آئے گا اس کے جتنے بھی دن کا جتنے مہینے کا جتنے سال کا وہ پیسہ وہ پر deposited ریٹ ہوگا آپ کو اس کے پر interest ملے گا اور یہ interest کے اوپر دو فیدے آپ ہیں number one آپ کو maximum سے maximum 6.6% کا interest ملتا ہے اور ساتھ میں ہا میں مانتا ہوں اندوسرین بینک ایک اور ہے جو 7.6% interest دیتا ہے لیکن اندوسرین بینک جو ہے آپ کو جب بھی پیسہ نکالتے ہو تو 1% کا ٹ ہے اور آپ کو ٹھیک مہندرہ بینک ہے 6.6% بھی دیتا ہے اور 6.6% کے اندر آپ پیسہ بلکل میرے کٹتا اگر آپ جب بھی اپنی اوٹو سویپ سے یعنی آپ اپ ڈی توڑتے ہو جو اٹومیٹی ٹوٹتے ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے دار ریٹن آپ کو ٹوٹیک مہندرہ ملتا پھر کو ٹوٹیک مہندرہ کے پاس اپنے بہت سارے ورٹیکل ہیں یہ ورٹیکل کی بات میں آپ کو پہلے بھی کی تھی دیکھیں ورٹیکل جس بینک میں سب 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 ورٹیکل ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے میوچل فن ہیں ان کے پاس اپنی انشورنس ہیں ان کے پاس لائف انشورنس ہیں ان کے پاس ٹرم ڈیپوزٹ ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے سارے ورٹیکل ان کے اپنے ہیں یہ آؤٹسورس ان لوگوں نے نہیں کر رکھا تو جس بھی بینک اندر ورٹیکل جتنی سوویدھائیں ان کی اپنی ہوتی ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے جو ان کے سارے ورٹیکل اپنے نہیں ہیں یہ ایک اور ریزن ہے میں آپ کہ ہوں گا کوٹیک مہیندر بینک اور میں آپ بتا دوں انٹرنیل بتا رہا ہوں چاہاکہ آپ کسی کو بتا سکتے یہ تو اوپن بوک ہے کہ ہر سال لاکھ اور پہ سرف انٹرنس کے کرنٹ اکاؤنٹ سے کماتا ہوں اور آپ کمات سکتے ہیں اگر آپ پیسہ ہوتا ہے اور آپ کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسہ کمات سکتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ بینک کو رکھنا ہے سمجھ داری سے جس جگہ پہ جس چیز میں آپ ڈیل کرتے ہو اس کے حساب سے جو آپ کی ریکار منٹ ہے اس کے حساب سے کونگ اس ایسی ڈرانزیکشن ہے جو کہ آپ زیادہ کرتے ہو وہاں پر آپ کھرچے کم ہونے چاہیے آپ کو انٹرنس زیادہ ملنا چاہیے اور اگر آپ لیتے ہو تو کم سے کم ہو چاہیے یہ سب باتیں آپ پتا ہو اس سے آپ بینک سے پیدا اٹھا سکتے ہو اور چاہے سمارٹ لی کام کرے تو آپ لاکھوں کما بھی سکتے ہو تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سمارٹ لی کام کرے تو پیسہ کما سکتے ہیں اور اگر سمارٹ لی کام کرے تو اپنے کھرچوں کو بچا سکتے ہیں آپ اپنے روپے کو کتنی بعد ایک دن میں ریوالف کرتے ہو کتنی بار اس کو گھماتے ہو اس ضرور آپ کیجئے ہٹ اور ساتھ میں آپ شیئر کر سکتے اپنے بیوپاری دوستوں کے ساتھ میں اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بابائے شبہ خیر بی سنگھ گو نائٹ